اس المودت فی القربہ کو سمجھ دیجئے آپ اچھا میں تو نہیں سمجھا سکتا زیارتِ عالی حسین کے بعد ایک دعا ہے زیارتِ عالی حسین آپ سب کو پتا ہے کہ حضرتِ حجہ سے امامِ بخص سے توصل کی ایک زیارت ہے اور اس میں امامِ زمانہ کیا اور بقیہ بارہ اماموں کی خصوصیات ذکر ہیں زیادہ لمبی چوڑی زیارت نہیں ہے بہت مختصر سی زیارت ہے اس کے بعد ایک دعا ہے اس دعا کے اندر جملے ہیں سب سے پہلے جملہ کہاں سے شروع تھا میں تیرے نبی کے ذریعے تو اس سے سوال کرتا ہوں اور اس میں رسول خدا کے دو خصوصیات آئیں ہیں کلمتِ نورک و نبی رحمتک دو خصوصیات رسول خدا کی ان کے صدقے سے تو اس سے سوال کرتا ہوں پہلی بعد تو یہ کلمتِ نورک تیرے نور کا کلمہ ہے تیرا نبی اور نبی رحمتک تیری رحمت کا نبی ہے کون ہمارے ختمی مرتبہ اور اس کے بعد پروردگا میرے کانوں کو فلانچیز سے بھر دے میری آنکھوں کو دین کی بصیرتوں سے بھر دے میرے سینوں کو فلانچیز سے بھر دے میرے قلب کو فلانچیز سے بھر دے دعا ہے یہ کیا دعا ہے یعنی ذات انسان کی میں شخصیت میں انسان کی مختلف خانے ہیں جب کوئی آپ کے مزاج کے برخلاف بات کرتا ہے تو آپ کے وجود میں جو غصے کا تیش کا اور ٹیمپر کو لوس کرنے والا خانہ ہے وہ جوش میں آتا ہے اور آپ غصہ دکھاتی جب آپ کو کوئی خوش کرتا ہے تو وہ جو شخصیت کا پہلو ہے جو خوشی کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے تو پھر آپ کے چہرے سے خوشی جھلکتی ہے اور آپ کے عمل سے کبھی کسی بر آپ کو رحم آتا ہے تو آپ کے چہرے کے الگ تاثرات ہوتے ہیں یعنی انسان کے وجود میں ایک خانہ ہے سمجھ دیجئے نفسیاتی اور سائکولوجیکلی کہ ایک خانہ ہے جو ہے محبت کا ایک خانہ ہے جذبات کو گنتے جائیے جب بھی ریلیونٹ چیز انجام دی جائیے آپ کے سامنے آپ کی رو میں آپ کے نفس میں آپ کے قلب میں آپ کے مزاج میں وہ چیز نمودار ہوگی کڑوا کوئی کھانا دے دیا جائے انتہائی تلخ تو اب آپ آپ کے چہرے پر وہ اثار نہیں آئیں گے جو نہایت لذیذ اور بہت ہی خوشگوار اور خوشمزہ کھانا کھانے کے بعد اب یہ آپ نے بات سمجھ لی تو پروردگا میری آنکھوں کو فلان چیز سے بھر دے میرے کانوں کو فلان چیز سے بھر دے میرے سینے کو فلان چیز سے بھر دے وَمَوَدَّتِ وَنُورَ الْمَوَدَاتِ لِمَوَدَّتِ آلِ مُحَمَّدٍ اور میری مودت کے نور کو بھر دے آلِ محمد کی مودت سے یعنی آنکھیں ہر چیز دیکھتی ہیں تو پروردگا جو بھی چیز دیکھنے کی ہے البسائر یعنی بصیرت تیرے دین کی میری آنکھوں میں سمجھ جائیں پروردگار اس کو بھر دے کس سے بھر دے صرف اور صرف آلِ محمد کی مودت سے بھر دے یعنی یہ جو جملہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ مَوَدَّتَ الْقُرْبَةِ خدا نہیں چاہتا آپ سے الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَةِ مَوَدَّتَ کا جتنا بھی مادہ اور سبسٹنس ہے مَوَدَّت کی جتنی بھی مقدار ہے صاحب آپ کو مَوَدَّت محبت دس لوگوں سے ہو سکتی ہے مختلف نیتوں کی بنیاد پر مختلف انٹینشنز کی بنیاد پر لیکن دیکھو جو مَوَدَّت و محبت جو تمہارے دل میں خانہ خالی ہے نا مَوَدَّت کا اس کو بھرو اس طرح سے کہ اس میں سوائے آلِ محمد کی مَوَدَّت کے کچھ نہ ہو اب جب بھی کسی کی مَوَدَّت کو دل میں رکھنا تو یہ دیکھ کر رکھنا کہ آلِ محمد سے کتنا فاصلہ ہے اور آلِ محمد سے کتنا دیو ہے اور آلِ محمد کی مَوَدَّت کو دیکھنا تو دو چیزوں کا خیار رکھنا دوبارہ سے سن لیجئے کیونکہ وقت نہیں ملے گا دورانے کا سب سے پہلی بات جو تمہارے وجود میں خانہ خالی ہے مَوَدَّت کا اس کو بھر لو مکمل طریقے سے مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا مَوَدَّتِ قُرْبَا نہیں جتنی بھی مَوَدَّت کا سامان ہے جتنی بھی مَوَدَّت کی مقدار ہے جو کچھ بھی ہے جتنے معانی کے ساتھ ہے جتنے ڈامینشنز ہیں جتنے ایسپیکٹس ہیں فِي الْقُرْبَا اس کو نچھاور کر دو اہلِ بیت کی بارگاہ میں کوئی جذبہ مَوَدَّت و محبت کا باقی نہ رہے کسی اور کے لیے